موسیقی 23 اپریل کے کی این ایس دنبر میں تاثیر افضل کا سلام پہنچے پیش ہے آج دنبر کے حالات و واقعات محکم تعلیم کی ہدایت کو خاطر میں نلاتے ہوئے آج بھی وادی بر میں تلبائی احتجاج جاری رہا شمالی جنوبی اور وسطی کشمیر میں تلاب نے وزیر تعلیم سید علتہ بخاری کے حکم نامے کو رد کرتے ہوئے دوبارہ سڑکو پر نکل کر پرامن اور پرتشدد احتجاج کے ذریعے کٹوہ واقع میں ملوث مجرمین کو فانسی دینے کا مطالبہ کیا جو دوران کئی مقامات پر پرتشدد جڑپیں بھی ہوئی جن میں ایک نوجوان تعلیم زخمی ہوا تلاب نے احتجاجی مظاہروں کے دوران حکومت اور انتظامے سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کٹوہ واقع میں ملوث افراد کو فانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا جو دوران جلہ بارہ ملوث میں پولیس نے پتھراؤ کر رہے ستھر طلبہ کو حراست میں لے لیا کوچنگ سینٹر ایسوسیشن نے آج محکم تعلیم کے وزیر سید علتہ بخاری کے ہدایت نامے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسوسیشن تب تک ٹیوشن مراکز کو بند نہیں کرے گی جب تک ہمیں سرکار کی جانب سے تحریری آرڈر موصول نہیں ہوگا ایسوسیشن نے تعلیم کو سیاسی رنگت نہ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تلاب کا تعلیمی کیریئر پہلے سے ہی متاثر ہو چکا ہے جبکہ نئے حکم نامے نے اسے مزید غیر یقینی کے دلدل میں دکیل دیا ہے وادی میں جاری پرتنہ اور کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس نے وادی کی سماجی و سیاسی صورتحال کے حوالے سے خل کر تبادل خیال کیا اور یہاں غیر یقینی صورتحال کو مخلوط حکومت کی غلط پولیسیوں کا نتیجہ قرار دیا ترال میں نوجوان دو بچوں کی ماں کو لے کر فرار ہوا جبکہ پولیس نے معاملے کی تحقیقات کا بازابتہ آغاز کیا ہے اس دوران لڑکے کے گھر والوں نے بھی عوام سے مدد طلب کرتے ہوئے نقدی انام کا اعلان کیا ہے خوریت آئین چیئرمن میر وائز عمر فاروق نے اپنی رہائش گاہ میں دوخہ دہی سے اندر آنے والے پی ڈی پی کارکن کے اقدام کی کڑی الفاظ میں مذہمت کی ہے آپ سن رہے ہیں کنس دنبر کشمیر آن لائن ریڈیو نائنٹی سیون پوئنٹ سیون ایف ایم پر اس کے علاوہ آپ ان خبروں کی تفصیل جاننے کیلئے لاؤگ آن کریں ہماری ویب سائٹ www.knskashmere.com لوٹتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب سری نگر پولیس نے اتوار کے روز سپہر کے بعد لاپتہ ہوئے دو طالب علم کو بازیاب کر کے لوحاکین کے سپرد کیا پولیس اور لوحاکین کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں دونوں کا بروقت سراغ لگا کر انہیں ڈونڈ لیا گیا دونوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بلکل صحت مند ہے اور ضروری لوازمات پورے کرنے کے بعد انہیں گھر والوں کے حوالے کیا گیا ٹنگ مرگ سے مشتاق الحسن کے مطابق ٹنگ مرگ میں گیارہ ہزار کیوی ترسلی لائن مالکان باغات کے لیے باعث پریشانی محکمہ بجلی نے گزشتہ تیس سال کے دوران لکڑی کے بوسیدہ کھمبے تبدیل نہیں کیے جس کی وجہ سے مالکان باغات اور زمینداروں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک تو کھمبے کافی بوسیدہ ہو چکے ہیں دوسرا ترسلی لائن ڈیلی ہونے سے نیچے آگئی ہے جس سے جان و مال کا خطرہ بڑھ گیا ہے مقامی کسان عبدالعہ دردار کے بقول انہوں نے متعدد بار محکمہ بجلی ٹنگ مرگ کی توجہ اس جانب مفضول کرائی تا محکمہ بجلی نے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی ہے جس وجہ سے لوگ بارش میں ترسلی لائن کے نیچے گزرنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں معلوم ہوا ہے کہ گزرشتہ تیز برسوں کے دوران اس ترسلی لائن کے کھمبے تبدیل نہ کرنے سے کھمبے کافی بوسیدہ ہو چکے ہیں جنہیں تبدیل کرنے کے لیے لوگ محکمہ بجلی سے مطالبہ کرتے ہیں کرنا سے پیرزادہ سعید کے مطابق بڑھون کرنا میں اس وقت قورا مج گیا جب سات سالہ بچہ ٹرنچ میں گر کر ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق اتوار کی شام سات سالہ زبیر احمد ولد مہردین ساکن بڑھون کرنا مکان کے سین میں کھیل رہا تھا اس دوران فسل کر کھودے ہوئے ٹرنچ میں گر گیا جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے پانی سے برا تھا گر والوں نے بچے کی تلاش شروع کی اور دو گھنٹے کی بسیار تلاش کے بعد سات سالہ زبیر احمد کو ٹرنچ سے نکالا اور فوری طور سبزل اسپتال ٹنگڈار منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے سے مردہ قرار دیا بچے کی لاش کو جب گر پہنچایا گیا تو وہاں کوہرہ مج گیا بارہ ملا کے شاکت علی سٹیڈیم میں آج سے انٹرزونل فٹبال مقابلے شروع کیے گئے کھیلو انڈیا سکیم کے طاعت اور منسٹری آف یوت ایفیرز اور بارت سرکار کی معاونت سے اس چیمپنشپ میں لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک سو آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں زلہ کے اٹھارہ زونو سے بارہ سولہ اور انی سال عمر زمرو کے کل سترہ سو اٹھائیس طالب علم چیمپنشپ میں حصہ لیں گے ڈسٹرک یوت سرفس اینڈ سپورٹس آفیسر باراملا خرشید آمد تارک منیجر سپورٹس کاؤنسل شیخ مشتاق ڈسٹرک کارڈینیٹر انوائی کے کریم عبدالعزیز ابتتائی تقریب میں موجود تھے سات دنوں تک جاری رہنے والے ان مقابلوں کے لیے کھلاڑیوں میں مفت وردیاں فٹبال شیوز ٹریک سوٹ وغیرہ محکمہ یوت سرفس اینڈ سپورٹس فراہم کرے گی اس موقع پر یوت سرفس اینڈ سپورٹس کے وزیر عمران رضا انساری اور ڈریکٹر جنرل یوت سرفس اینڈ سپورٹس شیخ فیاض آمد کا شکریہ آدھا کیا گیا جنہوں نے اس میگا ایونٹ کو منعقد کرنے کے لیے موقع فراہم کیا کلرکوں کی جانب سے جاری ہرٹال کے پیش نظر سرکاری دفاتر میں کام کاج بری طرح سے متاثر کئی جگہوں پر کلرکوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پورا من احتجاج کیا آئی جی ٹریفک بسنت رت نے آج شہر سرینگر کے جہانگیر چوک میں دکانداروں کی جانب سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں اور دیگر ناجائز تجاوزات کو بلڈوزروں کے ذریعے مسوار کرایا وہ تب تک وہاں ہی موجود رہے جب تک بلڈوزروں نے اپنا کام پورا کیا ٹراما اسپتال پٹن کو جلد چالو کیا جائے گا جبکہ سبزلہ اسپتال کو اپگریڈ کیا جائے گا ان باتوں کا ازار ایمیلے پٹن عمران رضا انساری نے کئی افسران کے ساتھ لی گئی ہنگامی میٹنگ کے بات کیا وولر پریمیر لیگ کے پہلے میچ میں آج بی سی سی ریڈس نے سوپور سینڈکیٹ کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی بی سی سی ریڈس کی جانب سے زہر آمد کو بیالیس رنوں کی شاندار اننگز کھیلنے پر میں نے عبد میچ قرار دیا گیا جبکہ دوسرے میچ میں بلو سٹار صفا پورا نے ای سی سی بیج بیڑا کو سترہ رنس سے شکست دے دی اس کے ساتھ مدیر علیہ محمد اسلم بٹ آن لین ایڈیٹر وسیم رمضان معاوین اقبال امین راجہ اکبر محمد لطیف اور میز باند تاثیر افضل کو دیجئے اجازت خدا حافظ و ناصر